آپ جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا گوست پاک مت کہو صرف یا اللہ کہو تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور کہنا جب جائز ہے تو یا رسول اللہ کہنا کیوں جائز نہیں تو ایسے لوگوں کا ہم کیا جواب دیں انویز لاکھانی نالا سوپارا انڈیا سے دیکھیں یا رسول اللہ کہنے یا اہل القبور کہنے میں شرک کا اندیشہ نہیں ہے وہ تو اہل قبر کے قریب سے آپ گزرتے ہیں تو ان کو سلام کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے تو نبی کی قبر پہ بھی جا کے آپ یا رسول اللہ وہاں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وہاں کہہ سکتے ہیں بات یہ ہو رہی ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے اب میں یہاں بیٹھا ہوں اور قبرستان مجھ سے تین کلومیٹر دور ہے تو یہاں تھوڑی میں کہوں گا کہ السلام علیکم یا اہل القبور تو ایسے ہی میں یہاں بیٹھے بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہوں کہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو وہ اس کو قبرستان پہ آپ کیسے قیاس کر سکتے ہیں قبرستان میں بھی قبرستان جا کے یا حل القبور کہتے ہیں یہاں بیٹھے بیٹھے نہیں کہہ سکتے تو یہ دلیل اس وقت بنتی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم قبرستان ہم سے کئی کلومیٹر دور ہے اور یہاں بیٹھے بیٹھے یا حل القبور کہہ سکتے ہیں تو یہاں بیٹھے بیٹھے نبی کو بھی خبر میں ایسے خطاب کیوں نہیں کر سکتے تو پھر یہ دلیل دلیل بنتی تو یہاں بیٹھے بیٹھے نہ اہل قبور کو یا اہل القبور کہا جاتا ہے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کر کے خطاب کیا جاتا ہے تو بلکہ اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ جب ہم قبرستان جا کے یا اہل القبور کہتے ہیں تو شرکہ وہم نہیں ہوتا وہاں پہ کوئی قبر والوں سے مدد تھوڑی مانگی جا رہی ہے جبکہ جو یا رسول اللہ کہتے ہیں ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ یا رسول اللہ کس نیت سے کہہ رہے ہیں اگر مدد مانگنے کی نیت سے نہیں کہہ رہے تو پھر تو یہ ایک جائز جملہ ہے لیکن مدد مانگنے کی نیت سے اگر کہہ رہے ہیں تو پھر تو یہ خالصتاً شرک ہے تو اب جہاں شرک کا وہم ہوگا تو وہاں بھی لوگوں سے ایک عمل چھڑوائے جائے گا بہت سے لوگ یا رسول اللہ شرک کی نیت سے نہیں کہتے لیکن وہم تو ہو رہا ہے نا اس میں بہتر نہیں ہے کہ احتیاط والا راستہ اختیار کیا جائے ایسے الفاظ استعمال نہ کیا جائیں جو شرک کا ذریعہ بن سکتے ہیں یا اس میں اگلے کو بدگمانی ہو سکتی ہے ہاں شائری میں یا رسول اللہ کہہ دینا کیونکہ شائری میں وسط ہوتی ہے تو شائر کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ نبی یہاں سے سن رہے ہیں میری بات یا میری فریاد رسی کریں گے وہ بلکہ وہ تو شائر کے تخیلات ہوتے ہیں تو شیر و شائری میں کچھ چیزوں کو برداشت کیا جاتا ہے شائر کے ایک خاص تخیل کی وجہ سے عام نصر میں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں احتیاط کے پہلو کو زیادہ ترجی دی جاتی ہے تو بہرحال کوئی شخص یہاں سے بیٹھ کے اگر کہے گا یا رسول اللہ اور اس کی نیت یہ کہ جہاں بھی میں پکاروں گا نبی کو میری بات سنتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد بھی کرتے ہیں تو وہ کافر ہو جائے گا مشرک ہو جائے گا کیونکہ قرآن میں صاف آتا ہے جو بھی اللہ کے سوا کسی کو پکارے گا تو اللہ نے اس سے پھر حساب و کتاب لینا ہے قیامت کے دن اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد ہم صرف تجھ سے طلب کرتے ہیں تو اس لیے یا رسول اللہ کہنے میں شرک کا ایک وہم بہارل ہوتا ہے اور بدد کی تائید ہوتی ہے اس لیے